اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانے کا گوشت تقسیم کرنے کا صحیح اور سننا طریقہ کیا ہے بہت سارے لوگ اس وجہ سے ان کی قربانے قبول نہیں ہوتی کہ انہیں قربانے کا گوشت تقسیم کرنا نہیں آتا اور قربانے کا گوشت تقسیم کرتے وقت وہ چند جو کیسی غلطیاں ہیں جو غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی چاہے وہ کتنا مہنگا مرضی جانور خرید کر لائیں قربانے کا گوشت تقسیم کرنے کا صحیح اور سننا طریقہ کیا ہے اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہت آنی اور بروقت پہنن سکیں گے قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا سننا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے قربانے کی گوشت کے تین حصے کر لینے ہیں ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے یعنی کہ اپنے گھر کے لیے رکھ لینا ہے دوسرا حصہ عزیز و اقارب میں تقسیم کر دینا ہے اور جو تیسرا حصہ ہے وہ غرابہ اور یتین اور مساکین جو آپ گرد گرد رہتے ہیں یا جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان لوگوں کے گھر تک پہنچا دینا ہے یا اس سے بھی آسان کر دوں فور ایگزمپل مثال کے طور پر آپ نے جو جانور سبا کیا ہے اس کا جو آپ نے گوشت بنایا ہے صاف کر کے تیس کلو ہے گوشت کتنا تیس کلو گوشت ہے اب دس دس کلو ڈیوائیڈ کر دے تین حصوں میں دس کلو جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیں دس کلو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں اور دس کلو جو ہے وہ آپ کے جو محلے دار ہیں غریب ہیں یا جن لوگوں نے قربانی نہیں کی یا یتین بچے ہیں یا مسکین ہیں ان لوگوں کو آپ پہنچا دیں تو یہ قربانی کے گوشت کا آسان طریقہ ہے تقسیم کرنے کا اور صحیح طریقہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے آپ کے گھر میں سب جوائن فیملی ہے بڑے زیادہ لوگ رہتے ہیں تو وہ سارے کا سارا گوشت آپ اپنی ذات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی فیملی بڑی ہونی چاہیے مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیر ہے کہ اللہ نے جو پڑے raf پوڑے